بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگ کا معمول یہ تھا کہ وہ کسرت سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک بیش کرتے تھے اسی وجہ سے اہل علاقہ میں وہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد کے نام سے مشہور ہو گئے اور جو بھی ان کی پیچان کرنا چاہتا تھا وہ ان کو اسی نام سے پیچان کرنا کرتا تھا کہ ہمیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد کے پاس لے جائیں فلاں بزرگ کے پاس لے جائیں وہ بزرگ لوہے کا کام کرتے تھے اور جو بھی ان کے پاس لوہے کے کام کے سلسلے میں حاضر ہوتا وہ یہ کہتے ہیں اس سے کہ میں آپ کا صرف یہی کام کروں گا اس کے علاوہ آپ کا ایکسٹرا کوئی کام نہیں ہوتا اور جو ایکسٹرا کوئی ٹائم بچتا تھا اس میں وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک بیش کرتے تھے وہ بزرگ اللہ کے ولیوں میں سے ولی تھے لوگ ان کے پاس حاضر ہوتے تھے یہاں تک کہ حضرت شیخ مہیتین ابن عربی رحم اللہ جیسے عظیم اولیاء اکرام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے دعا کے لئے جو بھی آپ کی بارگاہ میں بزرگ جوان یا بچہ کوئی بھی اگر آتا تھا تو اس کی زبان پہ آٹومیٹی درود پاک جاری ہو جاتا تھا ناظرین اکرام یہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہ حضرت علامہ یوسف نبھانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب فضال درود پاک میں لکھا ہے اور ہم یقین کریں اس واقعے نے کئی نوجوانوں کی زندگیاں چینج کی ہیں جن میں سے میں کچھ کو جانتا ہوں جن کی زندگیاں اس واقعے کے بعد چینج ہوئی ہیں اب ان کا معمول یہ ہے کہ ان کا اڑنا بچھونا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا ہے وہ با حضور رہتے ہیں اور چوبیس گھنٹے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے رہتے ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جو یہ ٹائم ہے جو ہم آئیسلیٹ ہو کے رہ گئے ہیں اس کرونا ویرس کی وجہ سے احتیاطی تدبیر تو اپنی جگہ ہے لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں اور راضی کرنے کا یہی ایک موقع ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم درود پاک پڑھیں اپنا بہت خیال لکھئے گا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ